السلام علیکم ویلکم دانو ٹیرر میں خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ کو دکھاتے ہیں جس سوٹ جو آیا تھا لائم لیٹ کا آرنکٹیشن کے لیے اس کو کیسے صحیح کرنا یہ تھی لچک والا جڑسی کا پر ہے سمجھ نہیں آرہتی کیا کریں لائم لیٹ کا بھی سوٹ ہے لارڈ سائز ہے کہہ رہی تھی کہ بہنہ کے اس کا گلہ جو ہے وہ تنگ ہے مجھے ڈسٹرم کرتا ہے تو آہ مزفر بھائی اس کو خود جو ہے نا تیار کیجئے گا اور اس میں رکس نہیں لینا چاہتی اور میرا ب بہت اچھا سوٹ ہے مجھے گفٹ ملا ہوا ہے تو آپ اس کو جو ہے نا تو تیار کیجئے گا کسی ورکر سے کام نہ کروے لیکن کام ورکر ہی ہمارا کرتے ہیں میں تو کام کرتے ہی نہیں ہوں مجھے تو کام آتا ہی نہیں ہے لیکن پھر بیچ چلو بیٹھ جائیں کام تو کرنا پڑے گا نا کیا کریں بہنوں کی بات ماننے پڑتی ہیں جی کام دیکھیں گول گلہ کٹن کرنا سب سے پہلے نشان لگایا اس کی تیعہ لگا لیا آپ نے آپ نے دیکھنا کہ فالتو بکرم جو ہے وہ ضائع نہیں کرنی جو پیپر ہوتا ہے بکرم ہوتے ہیں اسے بکرم وہ ہوتے ہیں آپ اس چیز کو نوٹ کریں ڈیب ہم نے رکھا ہے سات انچ قریب ٹھیک ہے اب گول گلہ کٹنگ کر لیا ہے ہم کریں گول گلہ کٹنگ اور اس پر بنائیں گے گول گلہ ٹھیک ہے یہ گلہ کی گلائی ہے آپ نے نا یو والا نہیں منا رہا تھا گول گلہ بنایا کریں اسی طرح جس طرح ہم نشان لگا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کسی لوگ جنب وہ یو گلہ بنا رہتے ہیں یو گلہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی جو گ ہے کہ جو ڈیزائن ہوتی ہے وہ نائسنگ لگتا ہے آپ اس طرح گلائی کیا کریں پیالا لک میں بڑا نائس لک دیتا ہے یہ جب پینا ہوا سور ہوتا ہے کہ لے کے ساتھا گلائی گھوم رہی ہوتی ہے تو اس کے علاوہ آپ نے جو ہے نا بکرم سے ہی گلہ کٹنگ کرنا لکے کام کریں اپنے مو دیان آپ کی ہم بھی کام کریں گے آپ کو سکھاتے ہیں ساتھا ساتھ دیکھتے جائیں کیسے کٹنگ ہوتا ہے یہ گلائی دیکھیں یہ گلائی ہوتی ہے جی پروپر شیپ میں گلائی کر کرنے کے بعد جو ہے اس در سے ہم آپ کو سمجھائیں گے دوبارہ سے اگین اوپر سے رکھیں گے آٹھ انچ یعنی کہ یہ ہمارا ہاف چار انچ ہے وہ ٹوٹل جو ہمارا جا ہے وہ آٹھ انچ ہے ٹھیک ہے اوپر سے جب بھی آپ گلائی فیوز کر رہے کریں گلے کو آٹھ انچ کا نشان لگا لیں پھر اس پر گلائی رکھیں جو آپ نے کٹنگ کیا ہوا پھر اس کو فیوز کیا کریں اکل مند کے لئے اشارہ ہی کافی ہے باقی جتنا مرضی آپ کر لیں کوئی سمجھ نہیں آتا جو شوق رکھتا ہے وہ اسی ٹیم میں بات کو کیچ کرے گا اور ہماری آواز کو گھوڑ سے سنے گا بات و بات میں اشارے مل جاتے ہیں اور سمجھ گیا نا بات کو ہر کرمند کے لئے اشارہ کافی ہے یہ گلہ دیکھیں اس کو ہم نے تیار کٹنگ کر لیا ہوا ہے یہ ہماری شیوک گلے کی ٹھیک ہے اب آپ دکھاتے ہیں لیکن ابھی جو ہے نا ہمیں تسلیح نہیں ہوئی تھی شاید ہمیں ڈیپ زیادہ لگ رہا تھا اس لئے ہم دوارہ پرمائش کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہ اوپر سے آٹ ڈیپ زیادہ ہو گیا اور ڈیپ جو ہے نا وہ ہمارے ہی زیادہ ہے تو اس لئے ہم اوپر سے جو ہے نا کٹنگ کریں گے تھوڑا سنا تاکہ ڈیپ زیادہ نہ ہو یہ گلہ جو ہے نا یہاں پہ آپ کا تیاری کا نشان ہے جو ہم نے کٹ لگایا نا یہ در کا تیاری کا نشان ہے یہاں پہ آپ تیاری کا نشان کے بعد اس کو تیار کریں گے دن پھر آپ اس کی دوارہ جو پروپر شیپ اندر سے ہوتی ہے باہر بھی اپنے وہی شیپ دینے ہوتی ہے تھوڑا سا بھی جو ہے فرق نہیں ہونا چاہیے اس میں پنک شنگ میں تھوڑا سا مسئلہ آجاتے ہوتے ہیں جتنا نیٹ ہوگا جب آپ ہیمینگ کرتے ہیں تو ہیمینگ کی گلائی جو ہے وہ باز ہے نظر آتی رہتی ہے یہ ہمارا فرنڈ سائٹ کے گلے ہیں ٹھیک ہے اس لئے ہم اس پر لکھ لیں گے فرنڈ سائٹ اور آپ کو پتہ یہ ہے کام کن کی شور پہ ہو رہا ہے دنو ٹیلر والا کی شور پہ کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے صرف یہ ہے کہ ہونر ہے ہونر جو ہے نا وہ بندے کو کہیں مارنے کھانے دیتا ہے اور آپ دنیا کے کسی بھی کون میں چلیں اگر آپ کو ہونر آتا ہے تو آپ کام یاب ہیں تو موسلی جو لوگ باہر سے بھی ٹریول کریں اچھا اب یہ دیکھیں بات بات نہ کریں گے یہ کام دیکھیں آپ آپ نے جب بیک کا گلہ کٹنگ کرنا ہونا تو اپنا پیپر ضائع نہ کیا کریں ہماری طرح اس طرح نشان رکھ کے لگایا کریں تاکہ آپ کا پیپر جو ہے نا کم یوز ہو ٹھیک ہے اور آپ کو کام بھی اچھا ہو جائے اور کم یوز ہو بیکن چارنج کا گلہ اتاریں گے ٹھیک ہے اور اس طرح اپنے نشان لگا لیں گے سٹیٹ یا اپنے نشان دیکھ لیا سیدھا سارے تین ہی چائے کا تیار اور یہ آپ اس طرح رکھیں پیپر ضائع نہ کیا کریں میں اپنے شیگردوں کو یہ ہی سمجھاتا رہتا ہوں جو شیگرد ہوتے ہیں پنجابی میں اردو میں شیگرد ہی بولا جاتے ہیں ان کو تو سٹوڈنٹ جوتے ہیں ان کو کام جب سکھاتا ہوں تو یہ چیزیں سکھاتا ہوں ابھی یہ چیزیں نا خود جب بائک کریں گے نا تو پھر ان کو سمجھ جائے گی کہ جی چیزیں کیسے لگاتے ہیں یوز کرتے ہیں کیسے ضائع کرتے ہیں برکر ان چیزوں کو نوٹ نہیں کرتے تو نا خیال کوئی بندہ نہیں کرتا بس وہ اپنا کام کرتا ہے جی بس ٹھیک ہے لیکن جو چیزیں ہوتی ہیں نا آپ اچھی چیزیں یوز کریں تاکہ آپ کام بھی ہو سکے اور یہ اگر آپ کو گلہ کٹنگ کرنا آگے تو آپ کمیز کی کٹنگ کریں گے نا جب آپ کو کپرے کی طریقے کی بندہ نہیں کال نہیں آتی اس کو پمائشی نہیں کرنا آتا کپرے کی کٹنگ کیسے کریں گے جیسے اگر آپ گلے کو کپرے سے صحیح ترطیب سے آپ یوز کر رہے ہیں آپ کا کام بھی ہو رہا ہے اور کپرہ بھی بچ جارہ ہے پیپر بچ رہا ہے تو یہ تو ماسٹرنگ ہوتی ہے اور کس چیز کا نام ماسٹر ہوتا ہے اسے چیز کو تبقیتے ہیں اور یہی چیزیں آپ کو جو جو ہے نا آگے تک لے کی جاتی ہیں جو کام جب ہی تک لاتی ہیں اب گلہ کٹنگ کر لیا ہو گیا ہے مائنڈ چینج ہو گیا ہے مائنڈ کچھ اور کہتا ہے اس طرح جرسی کے اوپر اس کو لگائیں گے تو دل نہیں مان رہا تھا مائنڈ کچھ اور چاہتا ہے کیا چاہتا ہے آپ سے شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کو کہا لیا ہے کٹنگ ٹھیک ہے کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کو جو ہے نا ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کٹنگ کرنے ہی کٹنگ ہوا نہیں ہے کٹنگ کر رہے ہیں یہ ویڈیو سپیشل آپ کے لیے بنائی جاتی ہے آپ کو چاہیے اس کو شیئر کریں اور دوسروں تک یہ شیئر اس لیے ہونے چاہیے کہ ہماری ویسے نہیں ہونے چاہیے یہ اس لیے ہونے چاہیے کہ اگر ہم آپ کو کام سمجھا رہے ہیں تو آپ اپنے دوسری فیملی میمبرز کو فرینڈز کو یہ ویڈیو ان کے لیے تک شیئر کریں فیس بک پر شیئر کریں ان کو گروپ کے اندر شیئر کریں تاکہ یہ جو ہے ایک صدقہ جاریہ بن سکے اگر آپ نے دیکھا ہے ہمارا ہونر دیکھا وہ کام کرتے ہوئے کس طرح کام کرتے ہیں تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہمارے اس میسیج کو آگے تک پنچھ جائیں جو ہم کام کر رہے ہیں اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگتا تو پھر تو آپ کی ذمہ داری ہے اور اگر آپ کو ہمارا کام اچھا نہیں لگتا تو آپ نے بلکل سینڈ نہیں کرنا کسی کو شیئر نہیں کرنا کیونکہ جب آپ آپ کو نہیں اچھا لگا جو چیز آپ کو نہیں اچھے لگے وہ کسی کو کیسے اچھے لگے گی تو اسی لیے جو ہے نا یہ گلہ ابھی ڈیپ کام میں ابھی ہم نے صرف بین کولرڈ اتا رہا تھا جو ہائنیک لگا ہوا تھا کولرڈ اب اس کو کٹنگ کریں گے یہ جڑسی کپر ہے تو اس کو ہم نے کٹنگ کر لیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ڈیپ پہ نشان لگائیں گے طریقے سے بٹھائیں گے آپ نے اسی طرح کام کرنا ہے کام کو ایزی لی لے کے آپ نے کام کرنا ہے اتنا ٹینشن لے کے کام نہیں کرنا کام کوئی بھی ہے جب آپ اس کو آرام سے تو ہمد سے سکون سے کریں گے تو پھر آپ کو کام کرنے میں مزا آئے گا اور آپ کو اچھا فیل ہوگا یہ ڈیپ ہم نے کر لیا ہوا ہے سر چھے تیار ہمارا آ جائے گا اور جڑسی ہے اس کو زیادہ ڈیپ کرنے کے ضرورت نہیں ہے آپ نے جب اس کو سٹیچ کرنا ہے نا اس کا پیٹرن بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے ابھی سٹیچنگ کے دوران یہ دیکھیں نہ دونوں نے ہیمینگ کی ہے نہ سلائے کی ہے نہ ٹنڈ کی ہے ایمی اولا کو مارکت چھوڑ دیا ہوئے پتہ نہیں کیا کریں گے یہ لوگ کام کب سیکھیں گے لوگی مشین ہوگی تیار ویل چل گیا ہمارا داگہ چلا لیا سارا اس کے بعد ہم نے جو ایجسٹمنٹ کرتے ہوئے داگے کو سوی سے گزارتے ہوئے یہ دیکھیں کیسا لگا آپ کو داگہ ڈالنے کا بھی طریقہ دیکھ ہی لیں آج آپ کون نے استعمال کیا کریں داگے کام ضائع ہوتے ہیں جو یونٹ والے ہیں جو بتیق والے ہیں جو شو والے ہیں یہ نلکیں بہت مہنگی بڑھ کر بڑھے ضائع کرتے ہیں اپنا خیال خود رکھنا پڑتا ہے کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا ہے فیسو کی ٹینشن نہیں ہے بات یہ کہ جو چیز کرکے سے ہوتی ہیں اس کو یوز کریں اور اس کو کافی ٹائم تک چلتا بھی یہ کام اس طرح اگر آپ اس کو نیر کریں گے اب ہم نے سب سے پہلے اس کو سلائی لگا ہے جو انہوں نے برینڈ والوں نے سلائی نہیں لگائی وہ ہم سلائی لگا رہے ہیں تاکہ وہ پہنتے وہ ان کو ڈسٹب نہ کریں یہ کیا بات ہے ہمیں چھوڑ دی سلائی بات تو نہیں نا ہوئی بات تو وہ ہوتی ہے جو کام اچھا ہو برینڈ برینڈ نہیں ہوتا برینڈ ہوتا ہے نام سے ان کا نام بن گیا ہوا ہے ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے سلائیاں لگائیں نہ لگائیں لیکن ٹیلر کی جگہ برینڈ نہیں لے سکتا یہ ہم آپ کو بتا دوں ہماری جگہ برینڈ کبھی نہیں لے سکتا ہم کام کرتے ہیں ایک سوڑ کو تین کینٹے لگا کے وہ تین کینٹے میں پتہ نہیں کتنے سور تیار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور پیسہ تو آتا ہے لیکن نام جو ہوتا ہے وہ ٹیلر گئی ہوتا ہے یہ تو آپ دیکھتے ہیں اب اپنے ارے پٹھیں گی ہے یہ جو پٹھیں کاٹ رہے ہیں یہ گلے کے لگانے کے لئے فالس کا کپڑ ہے ٹ لیکن اس لئے کیا تھا کہ اس میں لچک تھی تو دل مان نہیں رہا تھا کام تو بھی اس لئے لی ہو جانا تھا لیکن یہ تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے لیکن کرنے بے ہیں تو بہت آسان کام ہے یہ ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے سلائی لگا دیا اس کو اور چیک کرتے ہیں جیس کے بعد اس کے بعد کیا ہوتا ہے سلائی لگانے کے بات کو کھول کے دیکھیں کیا ہماری ریو کپڑے کے ساتھ سیدھی لینڈ تیار ہو رہی ہیں اگر نہیں ہو رہی تھی تو پھر ہم نے اس کو دوارہ سلائی لگائی ہے اس کو ریپ کرنے کے بس سیدھا کیا پکٹی کو ٹھیک ہے یہ اس کو فالتو کپڑے جب ہم نے کٹنگ کر دیا وہ یہ دیکھیں اب ٹھیک ہے اب اس میں جو ہے وہ ارے پر آ گیا ہوئے ہیں تو اس کو ہم دوبارہ تیار کریں گے تیار کرنے کے لئے سب سے بیس طریقہ ہوتا ہے ایک ساتھ سے شروع کریں دوسری سائٹ پر لاکے باہر نکال دیں جو آپ کے دھاگیں وہ ساتھ ساتھ آپ نے کاٹنے لاپروائی نہیں کرنی ٹھیک ہے اور بسم اللہ بھڑتے ہوئے کام شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرح ہم نے کام شروع کر دیا ہوئے اب جو ہے اس پر ہلکے اوپر سے جو کپڑا ہے نا وہ آپ نے ڈھیلانی رکھنا نیچے والا کپڑا جائے وہ ڈھیلانی رکھنا یعنی کہ مشین اپنی حساب سے خود ہی کپڑا جائے جس میں کرتے ہوئے کپڑے کو آگے کی طرف خود لے کے جائے گا آپ نے کوئی بھی کپڑا ہوتا ہے جرسی والا تو خاص طور پر نہیں کھینچنا آپ کھینچیں گے تو وہ جو ہے مسئلہ کرے گا اور یہ آپ دیکھ لیں بہت ہی ڈیلیس حاصل میں نے جو ہے وہ کام کیا آپ کو دکھایا ہے سپیشلی ویڈیو آپ کے لئے دکھا رہے ہیں بنا رہے ہیں اتنا ٹائم میں نے آج تک تین سال میں کبھی مشین پر نہیں بیٹھا گیا جب سے میں نے ورکروں کو کام سکھا دیا وہ تھا تب سے لے کر میں آج تک نہیں بیٹھا لیکن سپیشلی اب کیا کریں اب چھوڑا جو کام ہے وہ میں خود کرتا ہوں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ انسان جب بھی کام سیکھتا ہے آلٹریشنل سے کام سیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوٹا نہ لیا کریں وہ آپ کو بہت بڑے رستے پر لے کر جاتے ہیں سمجھ گئی چھوٹی گلتی ہیں آپ کو بہت 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 کار یا بھی دھلا دیتی ہیں اور سکھا بھی دیتی ہیں بہت سارے سبق بھی سکھاتی ہیں ٹھیک ہے یہ سلائل لگا دیئے دوسری طرح اس کو ٹرن کریں گے ایک جیسی آپ کے ٹرن ہونے چاہی ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن پہلے سوئی کو پکر کے داگے کے ساتھ وہ آپ نے د دیکھا کہ دھاگا جو ہے نا اس کو ہاتھ رکھ کے پکر کے ویل گھوانا ہے تاکہ دھاگا نہ نکڑا ہے اس چیز کا بھی خیال رکھا کریں ٹھیک ہے اور یہ ہمارا آپ دیکھیں ایک طریقے سے نیٹ طریقے سے جو ہے وہ سلائل لگاتے جائیں گے پیر کی ٹھیک ہے اور جہاں سے تیرہ آیا تھا تیرے سے کپڑا موٹا ہو جاتے ہیں اس لیے ہم نے جو ہے نا پیچھے سے کپڑا کھینچ کے تھوڑا سنا اس کو گزارا ہے تاکہ وہ جو ہے دھاگا جو ہے وہ کھٹ یہ جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلائل لگا رہے ہیں یہ تو بہت محنت والا کام ہوتا ہے جو آپ کو ازیلی طریقے سے کرنا سکھا رہے ہیں کہ گلہ کیسے تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئے گی تو لازمی سپرائے بھی کرتے ہیں اس کو شیئر بھی کرتے ہیں اور کمٹس تم بتایا کریں نا کہ سمجھ آئی بھی کی نہیں آئی کام کی تاکہ ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ کو کسی چیز کی سمجھ آ رہی ہے ہر ب سمجھانے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے اپنا انداز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کام دیکھنے سلائل لگانے کے بعد ہم نے جو ہے ایکسٹر کپڑا اندر کی سیٹ سے کٹنگ کیا ہے کٹنگ کرنے کا ایک یہ بھی فیدہ ہوتا ہے تو کپڑا کٹنگ ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بلائی گھم آ سکتے ہیں تو ویزلی وہ اریب طریقے سے گھوم بھی سکتی ہیں ٹھیک ہے جو نو اب آپ نے دیکھا ہے کہ ساتھ ساتھ کٹنگ ہو رہی ہے اور نیٹ طریقے سے ہم نے اس کو کٹنگ بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں میں لیپٹ ہینڈ سے کام کرتا ہوں جی کیونکہ آپ کو شاید سیکھنے میں مشکل ہوگی لیکن آپ جیسے چاہیں کام کرتا ہے لیکن کپڑا اسی طرح ہی رکھنا پڑتا ہے چاہیے آپ لیپٹ ہینڈ سے کام کریں چاہیے رائٹ ہینڈ سے کپڑے کو رکھنے کا طریقہ سیم ہی ہے ٹھیک ہے اور دیکھیں دھاگا جو ہے آپ کی فنگر کے نیچے ہونا چاہیے ایک دفعہ آپ نے ویل گزارنا ہے تاکہ دھاگا جو ہے وہ کپڑے پر سا ٹیچ ہو جائے دھاگا جو ہے نکلے ناس ہوئی سے یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے میرے ساتھ سے مجھے بڑی گالیاں پڑتی تھی اس پاس سے نا یہ جب مشین پر کام کرنا شروع ہو کریں تو پہلے ویل کے ساتھ ایک دو دفعہ نا ہاتھ سے دھاگے پر نیچے رہ کے فنگر کے ساتھ کام شروع کیا کریں تاکہ دھاگا بار بار نکل جائے یہ آپ نے جب سلائی لگانے تو اپنی گولائی کو گھماتے جائے نا ساتھ ساتھ نیچے سے جن کوئی کپڑا نہیں سروٹے آنے دینا ساتھ ساتھ اگر آپ کپڑے گھماتے رہیں گے تو آپ کو آگے سے جاتے جو ہے نا جو آدھے رستے سے آگے جائیں گے تو آسانی رہے گی ساتھ ساتھ خیار رکھنا پڑتا ہے یہ ضروری نہیں کہ آپ یہ دیکھیں ہمارا کپڑا ایکوال ہے اس میں لچک تو آنے تہیر نہیں آپ نے جب آپ نے کپڑا کھینچا نہیں تو آپ کا کام ہوگیا یہ آپ جرسی کپڑے کو دیکھیں ہم نے کتنے نیٹ طریقے سے فارس لگا دیا اور اس کی گلائی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے جس میں کسی چیز کی بھی گنجائش نہیں ہے گلتی کی اور اگر آپ کو لگتے ہیں کہ اس میں گلتی کی گنجائش ہے تو کمرس میں پلیس بتائیں میں تو بہر بہر آپ سے کہا رہا ہوں مجھے تب تب خوشی نہیں ہوگی جب تک آپ مجھے کمرس میں نہ بتائیں گے کہ آپ کو ہمارے ویڈیو یہ کیسے لگی ہے جو شخص بھی دیکھ رہے ہیں کم سے ایک کمرس تو بنتا ہے نا چلو اگر آپ کمرس نہیں کر سکتے لائک تو بنتا ہے نا یہ لائک تو آپ کی ذمہ داری ہے نا سو جتنا زیادہ آپ ہمیں سپورٹ کریں گے اتنی زیادہ ہم آپ کو کام دکھائیں گے ترہ ترہ سے خود کر کے دکھائیں گے جتنا بھی ہمارا ٹائم بیسٹ ہو ہم آپ کے لئے ٹائم بیسٹ کریں گے صرف آپ کے لئے آپ کو گھر بیٹھے کام سکھائیں گے ٹھیک ہے اب یہ ہمارا سوٹ جو ہے گلہ ہے وہ تیار ہو چکا میرے خیال سے یہ اس گلے سے بہت بیسٹ ہے جو ہم نے کٹنگ کیا تھا نا آپ دیکھیں اس کی فنگشنگ آگیا ہے برینڈ والوں نے سلائی نہیں لگا تھا لیکن ہاں ٹیلر نے سلائی لگائی ہے اور کتنے نیٹ سے لگائی ہے وہ آپ کو سمجھ آئی رہی ہوگی اب اس کو پریس کریں گے نا تو یہ نیٹ فنگشنگ دے گا لیکن آپ دیکھیں اس لیکن اس کے جو لک ہے وہ کیسے تیار ہوئی ہے ٹھیک ہے اب وہ ایزی لے پیان سکیں گے آپ کی اور میرے تھا کہ آپ کو بھی ہماری سٹیچنگ پسند آئی ہوگی دیکھیں کوئی سلوٹ نظر نہیں آرہی یہ نیٹ طریقے سامنے اس کو آپ جس طرح مرضی کھینچیں آپ کو ڈسٹرپ نہیں کرے گا انشاءاللہ نہ کبھی خراب ہوگا جب ہم نے کام کر دکھا ہے وہ آپ کو امید ہے کہ پسند آیا ہوگا اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے آپ کو بتاتا ہوں پریس کر کے دکھانے کا مقصد تھا کہ آپ کو تھوڑی سوازے سمجھ آسکے بننا تو مجھے تو سمجھ آ رہے تھی پریس اس لیے نہیں کرتے تو ایک تو ویلوٹ ہوتی ہے اس لیے اس کو جو نا پریس کام کرتے ہیں لیکن اگر ویلوٹ کو پریس کرنے بھی ہونا تو الٹی سیٹ سے کیا کریں ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ میں اس طریقے میں نے بند رکھا ہوا زیادہ اون نہیں رکھا ہوا تاکہ اس پر شائن لوک نہ آئے ٹھیک ہے اور آپ کو بتاتا بہلوٹ بہت نازو کپر ہوتا ہے تاکہ جلے بھی نہ اس کا خیال بھی رکھنا بڑتا ہے یہ تو اس لائیں صرف آپ کے لیے صحیح کریں ورنہ اس کو جو ہے ہمارا اسی طرح بھی کام چل سکتا تھا یہ ہم نے تیار کر دیا ہوئے پروپر طریقے سے پریس کر رہے ہیں ہمارا اس کی لوگ فینلی دیکھیں کیسے فینلی لک آئیے جب آپ کو نیٹ دیکھے سے پیس کر لیں گے اور پہنیں گے آپ کی تو انشاءاللہ مید ہے کہ کسی طرح کی کوئی جو سروٹے ہیں وہ نہیں ہوگی زیادہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے یوں نہیں منایا وہ گول ہی بینک بینک کی طرح بنائی شیف تاکہ یہ بین گلے کے ساتھ اسیلی جو ہے ان کے بیٹھ سکے اور بیک سیر پہ پتہ ہمیں کیا کہ بیک سیر پہ چھوٹی سے ہوکے لگائیں گے وہ کیسے لگاتے ہیں وہ بھی آپ کو بتایا تھا انسٹاگرام کی ایڈیو پہ دارنو ٹیلر ہماری انسٹاگرام کی ایڈیو تو آپ وہاں پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں ہم فیس بک پہ بھی نوربتی کینس ٹیچنگ کے نام سے ہمارا پیج ہے ٹک ٹک پہ بھی ہمارا نور ٹیلر اور نوربتی کینس ٹیچنگ کے دونوں کے نام سے آپ اپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ہر جگہ سوشل میڈیا پہ انشاءاللہ ویڈیو ضرور ملے گی دیکھنے کو اب آپ نے کیا کرنا ہے جی ہو کئی لگا رہے ہیں بڑے نیٹ طریقے سے لگا رہے ہیں تاکہ آپ کو کچھ سمجھ آ سکے کام کی کیسے لگاتے ہیں اکثر لوگ یہ ہکائی ہوتی ہے نا لیڈیز ہکائی سے وہ ہوتے ہیں وہ بس دو تین ٹانک کے لگاتے ہیں بعد میں اتر جاتی ہے موسٹلی برینڈ والوں کے بسی طریق سین ہوتے ہیں انہوں نے ورکر بڑھائے ہوتے ہیں بس سمجھاتے ہیں نہیں یہ کام کیسے کروانا کیسے نہیں کروانا بتانا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے بس سمجھانا تو چاہیے نا ان کو برینڈ گلت نہیں ہوتا سٹال فرمیشہ ڈنڈی مارت ہے ڈنڈی نہیں مارنے چاہیے کام میں یہ صرف ایک لڑکی کا سوٹ نہیں ہوتا بہت ساری فیملی میں سوٹ جانے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں جانا ہوتے ہیں اب ہم دن میں کتنی ڈیزائن بناتے ہیں تو سب کے ایک جیسے طور پناتے ہیں سب کے ڈیزائن سائز ڈیفرم ہوتے ہیں تو سب کو ایک ہی طرح دیکھنا چاہیے دعاوں میں بہت ساری یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی